بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر ریٹ کے مطلق ہی بات کریں گے آپ کو ساتھ میں میں دکھا رہا ہوں میں دو سو دو لگ چکی ہے اچھا میں چلو میرے مجھ سے دو سو دو نکل گیا یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے میں آج سے تقریب ایک سال یا کچھ ماہ اوپر بول رہے ہیں آپ سعودی ریبی ایم میں تھا تو ایک سو پچاس کا ڈالر تھا اور وہی پر میں نے دیکھا کہ پندرہ بیس دن یا ایک ماہ کے اندر اندر ایک سو ستر یا سیمٹی فائی ایک سو پچیتر کا ہو گیا تو ابھی تین سو روپے پلس میں ڈالر کا ریٹ جا چکا ہے یعنی کہ تین سو دو کا ڈالر کا ریٹ میں نے آپ کو دکھا دیئے آج کا بھائی ہو چکا ہے اوپن مارکیٹ میں تو ڈالر ہے ہی نہیں تین سو بائیس چوبیس پچیس یہ بول رہے ہیں لیکن دے کوئی نہیں رہے برحال جی اگر ریاریڈ کے مطلق بات کریں گے تو دیفنیلٹی بات ہے آپ کو بھی پتا ہے جب ڈالر اوپر جائے گا تو ریال بھی ہر ایک جتنی بھی کرنسی ہے جی غیر ملکی وہ اوپر جائے گی خاص کا ریال درہم کتر ویسے درہم اور کتری ریال کا جو ریٹ ہے نا وہ سعودی ریال سے بھی زیادہ ہے گی اگر ریاریڈ کی بات کریں تو آپ کو میں ایکسچینج ریٹ دکھا رہا ہوں ساتھ میں جو کہ اسی روپے اکان میں پیسے ہو چکا ہے پاکستان میں تو ترہ سی روپے سے لے کر چھوڑا سی روپے اراؤنڈ میں اوپن مارکیٹ میں ریٹ ہے یہ آپ کو میں ایکسچینج ریٹ دکھا رہا ہوں میں اگر انڈیا کے بات کریں تو بائیس بنگلہ دیشی ٹکے کی بات کریں 29 ٹکے 13 پیسے مختری بینکوں کے حساب سے آپ کو بتایا تو میں آج ویسے دو غیر ملکی گرفتار ہوئے ہیں جی جدہ ائرپورٹ سے یہ بھی آپ کو واضح کر دوں یہ اسی سے ریلیٹر نیوز ہے جی ان کے پاس سے چار لاکھ اسی ہزار ریال پکڑے گئے ہیں جو کہ سمگلنگ کر رہے تھے وہ میں ابھی بلنی بولوں گا پاکستان یہ انڈیا ہے بگنا دے کہیں بھی آپ خود سمجھ دا رہے ہیں وہ کون تھے وہ ہانڈی والے تھے یعنی کہ اگر آپ جیسا کہ آپ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہانڈی سے پیسے بھیجتے ہیں ہانڈی کا آج کا جو ریٹ ہے وہ 82 کے راؤنڈ میں ہے ٹھیک ہے بینکوں سے بھائی ایک دو روپس زیادہ ہی دیتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب پکڑے جائیں تو پھر آپ کے بھائی جتنی رقمیں آپ کی ڈوب جاتی ہے یہ چیز ہے آج دو پکڑے کے ہیں پانچ لاکھ تقریباً ریال ان کے پاس سے برام دو ہے مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتایا تو میں ان میں سب سے پہلے ویسٹن یونین کی بات کریں گے ویسٹن یونین کا ریٹ ہائی ہوتا ہے ان کا ریٹ آج کا 89 روپے 72 پیسے ہو چکا ہے ہائی ریٹ اور 10-17-23 ریال فیس ہے ہو سکتا ہے جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رکھے ہیں اس ٹیم یہ 80 ریٹ ہو چکا ہو آگے بات کریں اگر منی گرام کی تو منی گرام کا آج کا ریٹ 89 روپے 67 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر بات کریں ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی تو ان کا آج کا ریٹ 89 روپے 62 پیسے آئے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر ایسٹی سی پے کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ 89 روپے 65 پیسے ایسٹی سی پے ریٹ دے رہا ہے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر بات کریں تحویل راجی یعنی کہ راجی بینک کی تو ان کا آج کا ریٹ 89 روپے 55 پیسے بھائی راجی بینک بھی 89 سے زائد ریٹ دے رہا ہے اور ان کی بھی 10 ستنہ اور 23 ریال فیز ہے اور اگر بات کریں فوری بینک بینک جزیرا کی تو ان کا آج کا ریٹ 89 روپے 48 پیسے 10 ستنہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بیجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک کا بھائی آج کا ریٹ 89 روپے 58 پیسے 10 ستنہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر آپ کوئک پی کی بات کریں تو کوک پیک آج کا ریٹ 89 روپے کا 70 پیسے ہے 10-17 اور 23.000 فیس کے ساتھ آنے والے ایک یا دو دن کے بعد بینکوں میں بھی بھائی 80 ریٹ ہو جائے گا اوپن مارکیٹ میں میرے حساب سے 85 پلس چلا جائے گا اگر بات کریں آنے والے 10-15 دن 20 دن کے بعد کی تو مجھے لگ رہا ہے 90 کے قریب پہنچے گا